السلام علیکم کیسے ہو آپ سب فٹ فٹ ہو مزے میں ہو تو چاچا جی آج ایک اور امیزنگ قسم کی ویڈیو لے کے آپ سب کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ٹرینڈ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کی سمت پہ جاری ہے اور آپ لوگ اپنا پروفٹ کیسے بک کر سکتے ہیں کس ٹائم آپ نے لانگ کرنا ہے کس ٹائم آپ نے شورٹ کرنا ہے یہ ساری ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو پہ بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چاچا جی کے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو تھا کہ آپ کو یہ ہیلپفل ٹپس سپیشلی جو سکیلپنگ کرتے ہیں یا پھر جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لئے بہت ہیلپفل ہونے والی ہے میں یہ کرپٹو ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا ہوں تو اس ویڈیو میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹرینڈ کو آئیڈنٹی فائی کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کچھ بیسک چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سب سے پہلے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ڈی چی بی نام کا جو ایک کرپٹو کرنسی ہے اس کا میں نے گراف کھولا ہوا اس ٹائم بائننس پہ اور سب سے امیزنگ بات یہ کہ میں آپ کو موبائل میں سب کچھ سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے لاز سے بچ سکیں تو سب سے پہلے ٹرینڈ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے ہم مووینگ ایوریج یوز کرتے ہیں یا پھر ایکسپونینشل مووینگ ایوریج یوز کرتے ہیں ٹوانٹی ون کی یا پھر ٹو ہنڈرڈ کی موسٹ آف دی ڈائن اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈ لائنز ڈراؤ نہیں کرتے ٹرینڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم انڈیکیٹرز کو آن کر دیتے ہیں ایکسپونینشل مووینگ ایوریج کا انڈیکیٹر آن کر لیا بولینجر آن کر لیا یا پھر مووینگ ایوریج آن کر لیا تو اب میں آپ کو جو ٹپس دینے والا ہوں وہ آپ نے ایک اور سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ٹرینڈ کو ڈراؤ کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ ایک مارکر پوائنٹ رکھنا ہے اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے بوٹم والا کر لیتے ہیں اب یہ میں نے فور آور کا چارٹ کھولا ہوا ہے آپ نے اس کا بوٹم اچھے سے ٹریک کر لینا اگر میں اس کا آر ٹائم لو اور ابھی تک آر ریسنٹلی آر ٹائم ہائی دیکھوں تو یہ اس کا آر ٹائم لو اور ہائی بانک ریٹ ہی ہے اس کو میں ریٹ کر لیتا ہوں یعنی یہ میری ٹرینڈ لائن ہے جہاں پہ ابھی یہ مارکر ڈسنٹ میں جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے ٹریڈ بک کیسے کرنا ہے لانگ کس مومنٹ پہ کرنا ہے اور شورٹ کس ٹائم پہ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو یہ اپر بھی ڈراؤ کر لیتا ہوں میں اپنی شورٹی کے لیے کی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ مارکر جب ہائر پمپ کرتی ہے تو کتنا کرتی ہے یہ میں یہاں پہ یہ والا پوائنٹ لے لیتا ہوں یہاں سے یہ اپر ٹرینڈ لائن ہے اپر آپ موونگ ایوریت سمجھ لو یا اپر ٹرینڈ سمجھ لو اس کو اس سے اوپر جو مارکٹ گئی ہے وہ زیادہ پائنٹ پریشر ہونے کی ویسے یا پھر اگر نیچلی والی ٹرینڈ لائن سے زیادہ نیچے گئی ہے تو زیادہ سیلنگ پریشر سے لیکن موسٹ آف دی ٹائم ان دونوں کو آئیڈنٹیفائی کرنے سے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں مارکٹ کی مومنٹ پتہ لگتی ہے کہ مارکٹ کی سمجھ میں جا رہی ہے اگر آپ ہی دیکھا جائے فور آور کے چارٹ میں تو یہ مارکٹ جو ہے اس ٹائم ایک کانٹینیویشن موڈ میں ہے ٹھیک ہے اپر سائیڈ پہ ٹرینڈنگ موڈ پہ ہے اوپر تو ابھی آپ لوگوں نے یہ تو کر لیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد نیکس جو چیز کرنی ہے آپ نے بائی کہاں پہ کرنا ہے اور سیل کہاں پہ کرنا ہے اس کے لیے اب میں اس پہ چلا جاتا ہوں اور یہ پرائیسز میں سیلیکٹ کر لیا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا سمپلی آپ لوگوں نے جو جو ہائر ہائی بند ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ لوگ کو رینڈم لی ہائر ہائز کو میں مارکٹ کرتا جا رہا ہوں بہت ہی مزے کی میں ویڈیو کافی میں نے ریسرچ کی ہے کافی میں نے لاز کرنے کے بعد یہ سب کچھ جو چھوٹے موٹٹ ٹپس ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے ایڈنٹیفائی کر لینا ہے اب اب فور آور کی کینڈل میں ہم نے ٹرنڈ لائن ڈرو کر دی ہمیں ٹرنڈ بھی صحیح سے ایڈنٹیفائی ہو گیا اور ہم نے یہ لیڈرز لگا دی ہے ٹھیک ہے کہ اگر پرائیس اوپر جاتی ہے تو ادھر آتی ہے اور نیچے کی جو ٹرنڈ لائن ہے اس کو بریک نہیں کر رہی یہ ایک مومنٹم بنا ہوئے مارکٹ کا اب میں آپ کو مزے کی چیز دکھاتا ہوں اس کو اگر میں سکرین کو یہاں سے ٹلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں آن کرنے والا ہوں اپنے انڈیکیٹرز تاکہ مجھے ایک سٹرسٹ شورٹی ملے کی میری جو ٹرنڈ لائن سے وہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں جا کے اپنا ایکسپونینشل موونگ ایوریٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کینڈل کی وکس کے ساتھ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے اور موونگ ایوریٹ جو ہے وہ آپ کو ویڈاوٹ گینڈل کی وکس انکلوڈ کر کے بتاتا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ سیٹ کر لینا ہے دونوں میں کوئی سے بھی سیٹ کر لو ایک بات ہے لیکن ایکسپونینشل موونگ ایوریٹ مجھے خود زیادہ پسند ہے میں نے دو رکھے میں ایک ٹونٹی کا رکھا ہے اور ایک ٹو ہنڈرڈ کا اب اگر اس ٹو ہنڈرڈ والی موونگ ایوریٹ کو دیکھوں تو یہ بھی وہیں جو میری بوٹم کی ٹرنڈ لائن ہے جو میں نے ڈراغ کیے اس کی کافی ریزیمبلنس پہ ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اور جو ٹو ہنڈرڈ والا سوری اور جو ٹونٹی والی موونگ ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہے وہ اس ٹائم بلکل کینڈلز کی وکس کے ساتھ مومنٹس بتا رہی اور ایک چیز یہاں پہ کلیر کروں کہ یہ لیگنگ انڈکیٹرز ہیں سارے ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ ریزرڈ نہیں دیتے ابھی کہ آگے بلکل اگزیکٹ کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتی ہے کچھ ٹائم بعد فیچ کر کے پھر آپ کو ریزرڈ دے دیں اسی لیے میں نے ٹرنڈ لائنڈ آپ سے ڈرا کر رہی ہے اب اب یہاں پہ اب میں ایک چیز آپ لوگ کو بتاؤں کہ لیٹ سپوس ابھی مارکیٹ جو ہے میری ٹرنڈ لائنڈ جو نیچے بوٹم کی ریڈ ہے یہاں پہ جب بھی ٹچ کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی ٹچ کرتی ہے یہاں سے یہ باؤنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بے شک جو بیٹ کوئن جو کنگ آف کرپٹو ہے وہ اس کی مومنٹم کے ساتھ یہ مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو جب یہاں پہ آپ لوگوں نے سیل کر لیا تو یہ مارکیٹ اب یہاں پہ جب آپ لیٹ سپوس آپ نے یہاں سے ٹریڈ لی ٹرنڈ لائنڈ پہ ٹھیک ہے بوٹم پہ جب بیٹی سی ڈپ میں تھا یہ ڈی جی بی رکھ کے آپ لوگوں نے یہاں سے ٹریڈ لے لی اب یہ پرائیس بی ٹی سی کے ساتھ کچھ مومنٹ کچھ ٹائم کے بعد اپ گئی اپر ٹرنڈ لائنڈ پہ آپ لوگوں نے سیل کر دیا کر دینا ہے ہر حال میں اب اب جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے یہاں پہ میں نے سیل کر دیا ٹھیک ہے پروفٹ بک کر کے اب بی ٹی سی پھر سے ڈاؤن آیا ہے پورے ڈیلی میں بے شکایا ہو یا پھر فور آور کے چارڈ میں آیا ہے یہ دوبارہ سے نیچے آ رہا ہے مومنٹم تو موسٹ آف ڈی ٹائم ایسا ہوتا ہے کی لوور لوس بھی بن جاتے اب اس میں ہائر ہائز بن رہے ہیں اس پوائنٹ کو دیکھیں آپ آئی ہے یہ پھر اگلا موائنٹ آئی ہے یہ آئی ہے تو اب موسٹ چانسز ہیں کی یہ لو پہ آیا نا تو یہ والا لو ادھر تک بھی آ سکتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ یہاں پہ آپ لوگ پروفٹ لیجئے جہاں پہ جواب نے لیڈر لگا ہے سکس فائیو ایٹ فائیو کا اب میں یہاں پہ لے لوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں بائی کر لوں گا پرائس جیسے ہی میرا سیکنڈ جو لیڈر لگا ہے سیون ون کا یہاں پہ پہنچ دی ہے تو میں سیل کر لوں گا آپ لوگوں نے اب سٹاپ لوس کہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے لیوریج ٹریڈنگ کے لیے آپ لوگوں نے سٹاپ لوس اس کے تھوڑا سا نیچے لگا لینا ہے ایکسٹرا سیکیورٹی کے لیے اس کے تھوڑا نیچے لگا لیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائس یہاں سے بھی باؤنس کر سکتی ہے تو نیچ لے لیڈر پہ آپ لوگوں نے اپنا سٹوپ لوس ٹائٹ کر کے لگانا ہے اگر پرائس آپ موف کرتی ہے تو دیفنیٹلی کیونکہ یہ ایک کانٹینیویشن ٹرنڈنگ مومنٹ آ رہی ہے مارکیٹ کی تو یہ بیسک ٹپس تھی صحیح ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹوانٹی کی موونگ ایوریج جب ٹو ہنڈر کو کروس کر کے اپ میں جاتی ہے تو یہ مارکیٹ انڈیکیٹر کی تو اگر آپ ایڈنٹیفائی کرنا چاہے مارکیٹ کو تو یہ آپ یہاں پہ کروس کرتے ہیں انٹرسیکٹ کرنے کے بعد تو مارکیٹ ایک اچھا اپ کا مومنٹ لیتی ہے تو یہ سین تھا اب بیٹی سی اس ٹائن سکسٹی ایٹ ہے اور میں نے جو اپنی ٹرنڈ لائن اور جو لیڈر سیٹ کی ہیں وہ یہاں کے سیٹ کی ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو بائی آرڈر لگا کے رکھتی ہے سٹوپ لوز میں یہی پہ نیچے کر کے تھوڑا لگاؤں گا یا پھر میں یہاں پہ لگاؤں گا کیونکہ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے آپ سب کو پتا ہے تو یہاں سے اگر مارکیٹ باؤنس کرتی ہے تو یہ سیون ایٹ سیون سکس ایٹ پہ میں سیل کر دوں گا اچھے لیوریج کے ساتھ زیادہ بھی لیوریج مات رکھئے گا جتنا آپ میں برداش ہو اتنا ہی لوز کر سکتے ہیں اتنا ہی سیل کر دوں گا کیونکہ میری اگلی جو سٹوپ لوز لگے گا اگر مارکیٹ ادھر سے اوپر گئی تو وہ سیون سکسٹی ایٹ کا لگی گا تو یہ سٹیپس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے اور ایک چیز لاس میں آپ سب کو کلیر کر دوں کہ یہ جو میں نے کوئن لیا ہے یہ ایک بہت اچھا کوئن تھا ٹھیک ہے اس کی مومنٹ جو ہے یہ جو ٹپس یہ جتنے بھی سٹریٹی جی پروسیس میں نے آپ کو بتائیں یہ صرف اور صرف اپ ٹرینڈ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو پھر یہ والی سٹریٹیجی ہوتی ہے صحیح ہے نا اگر مارکیٹ ریورسل میں آ رہی ہو یا کانسولیڈیشن پیریڈ میں آ رہی ہو تو تھوڑی ڈیفکلٹیز ہو سکتی ہیں تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں نے خود دیکھنے ہو اس ٹائم مارکیٹ کی مومنٹ اپ ٹرینڈ کی تھی تو اس لیے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کوئی کوسٹن سمجھ میں نہ آیا ہو یا کچھ بھی تو کمنٹ کرنا تاکہ میں اور بھی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو صاحب سب کے لیے لاتا رہوں چاچا جی کو دو اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھو تینکیو سو مچ فر وچنگ ٹھیک کیر ربا با 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 چھا